بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقرآ حفاظ بوئیت سیکنڈری سکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید اور آج ہم انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر آٹھ پڑھیں گے گزشتہ سبق میں ہم نے الدرس و ثانی عشر حوار عن البیت سبق کی تدریبات حل کی تھی امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے ان تدریبات کو ہدایات کے مطابق حل کر لیا ہوگا آج انشاءاللہ العزیز الدرس و ثالث عشر پڑھیں گے تیروہ سبق ہے یہ اور سبق کا موضوع ہے فل بیت فل بیت سے مراد گھر میں تو آئیے عزیز طلبہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر موجود ہے آئیے سب سے پہلے ہم ان جملوں کو عربی میں پڑھتے ہیں درس الثالث عشر وفي المدخل اشیاء كثيرة بساط ومنضدہ واریکة ومقعد وكرسی وفي السقف ثريا ومصباح وعلى الحائط مرآت ورف عَلَى الْمِنْ ضَغَتِ زَهْرِيَّةٌ كَبِيرًا وَعَلَى الْرَفِّ كُتُوبٌ وَمَجَلَّاتٌ وَجَرَائِدٌ تو یہ تھے آج کے سبق کے جملے اب ہم القلمات الجدیدہ کی طرف بڑھیں گے جہاں میں آپ کو اس سبق میں موجود نئے الفاظ کے معانی لکھواؤں گا پھر آپ ان کے ذریعے ان جملوں کا ترجمہ خود کریں گے تو آئیے آج کے القلمات الجدیدہ دیکھتے ہیں مدخل بیٹھک المطبخ باورچ خانہ الْيَمِين دائی جاند الْيسار بائی جاند اشیاء چیزیں زہریت گلدان کبیرت بڑی کتب کتاب مجلات رسال جرائد اخبارات کثیرت بہت زیادہ اریکت بڑا صوفہ یا کاؤچ القراءہ پڑھنا الحائط دیوان رف شیلف بساط دری یا چتائی السق چت الطابق منزل الثانی دوسرا الحمام غسل خانہ اور دورت المیاہی یہ دونوں الفاظ ساتھ استعمال ہوں گے دورت المیاہ دورت المیاہ سے مراد ہے بیت الخلا تو یہ تھے اس سبق کے القلمات الجدیدہ اب عزیز طلبہ میں آپ کو پندرہ منٹ کا وقت دیتا ہوں آپ نے اس سبق کا ترجمہ خود کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل آف کر دیجئے اور پینسل اور اپنی کتاب ہاتھ میں لے کر اس سبق کا ترجمہ شروع کیجئے کچھ اس میں پرانے الفاظ ہیں ان کے معانی آپ اپنے قاموس میں دیکھیں گے اور جو نئے الفاظ ہیں ان کے معانی میں نے آپ کو لکھوا دیئے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک مختصر بریک کے بعد جی عزیز طلبہ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوشان دے سبق کا ترجمہ کر چکے آپ لوگ شاباش آپ میرے ساتھ اپنے جوابات ٹیلی کرے کیا آپ نے صحیح ترجمہ کیا ہے یا نہیں ادرس ثالث عشر تیروہ سبق فی البیت گھر میں پہلا جملہ ہے لِلْبَيْتِ مَدْخَلُ نواز کیا ترجمہ ہے شاباش گھر کے لیے کشادہ بے ٹھک ہے البیت سے مراد ہے گھر لیکن جب ہم لام ملائیں گے تو لِلْبَيْتِ بنے گا اب لِلْبَيْتِ کا ترجمہ ہم کریں گے گھر کے لیے ٹھیک تو گھر کے لیے کشادہ بے ٹھک ہے عَلَى الْيَمِينِ حُجْرَةُ النَّوْمِ وَالْحَمَّامُ وَدَوْرَةُ الْمِيَاہِ جی کیا ترجمہ کریں گے دائی جانب سونے کا کمرہ غُسُلْخَانَ اور بیتُ الْخَلَاہِ وَعَلَى الْيَسَارِ المطبخ وَحُجْرَةُ الطَّعَام اور بائی جانب کچن اور کھانے کا کمرہ ہے وَحُجْرَةُ الْمَكْتَبِ فِي الطَّعَبَقِ الثَّانِي جی عزیز طلبہ شاباش اور پڑھائی کا کمرہ دوسری منزل پر ہے وَفِي الْمَدْخَلِ اَشْيَاءٌ كَثِيرًا اور بیتھک میں بہت سی چیزیں ہیں بِسَاتٌ وَمِنْدَدَتٌ وَأَرِيكَتٌ وَمَقْعَدٌ وَكُرْسِي جی بیتھک میں کیا کیا چیزیں ہیں دری میس بڑا سوفا چھوٹا سوفا اور کرسی ہے وَفِي السَّقْفِ ثُرَيَّا وَمِصْبَاح اور چھت پہ فانوس اور بلب ہے وَعَلَى الْحَائِطِ مِرْآَاتٌ وَرَفْ اور دیوار پر آئینہ اور شیلف ہے عَلَى الْمِنْضَذَتِ زَهْرِيَّةٌ كَبِيرًا جی عزیز طلبہ کیا ترجمہ بنے گا شاباش میس پر بڑا گلدان ہے وَعَلَى الْرَفِّ كُتُبٌ وَمَجَلَّاتٌ وَجَرَائِدْ اور شیلف پر کتابے رسالے اور اخبارات ہے تو یہ تھا عزیز طلبہ آج کے سبق کا ترجمہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آج کا الواجب المنزلی ہے آپ نے اس سبق کے نئے الفاظ معانی اور جملوں کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی